ایک ماہ بعد کورپورل دوبارہ دہشتگردی کے لیے اسپتال سے فارغ ہو چکا تھا لیکن اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ ایلڈو وارڈو کے کیمپ میں ہی اپنی آخری سانسے لے گا ایک رات کوئی سپائی گارڈ ڈیوٹی دے رہا تھا کہ کورپورل اس کے سامنے سے گزرا تو سپائی نے اس کی طرف رائفل تانتے ہوئے حکم دیا گھٹنوں کے بل جھک جاؤ کورپورل نے کسی بچے کی طرح حکم کی تعمیل کی اپنی آخری عبادت کر لو اس نے مختصر سی عبادت کری اور پھر سپائی نے تین فائر اس کی کھوپڑی اور سینے اور دل کے مقام پر داغ دیے اگرچہ یہ اسرار ہی رہا کہ اس نے کورپورل پر گولی کیوں چلائی مگر قیدیوں میں روایت مشہور ہو گئی کہ سپائی کورپورل کی شیطنت اور چنگیزیت سے آجز آ چکا تھا اس کا پیمانے سبر آخر ایک روز چھلک اٹھا اور اس نے اپنا انتقام لے لیا اپنے جذبات کی آگ بجالی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کورپورل نے اس سپائی کا کچھا چھٹا آلہ افسروں کے سامنے بیان کر دیا تھا یہ کہ بھرتی ہونے سے پہلے یہ شخص نامی گرامی چور رہ چکا ہے بارحال وہ چور تھا یا نہیں کورپورل کو اس بیچارے کولمبین کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا جو چور ضرور تھا مگر دلیر اور باہمت بھی تھا ان واقعات نے حکام کی توجہ اپنی طرف مبزول رکھی اور ہمارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا چاپر کی ڈیوٹی گورنر کے گھر کھانا پکانے پر لگا دی گئی گوناو اور بریری کو آزاد کر دیا گیا کیونکہ فرانس سے ہمارے بارے میں رپورٹ آ چکی تھی اس کے مطابق ان دونوں نے اپنی سزا پوری کاٹ لی تھی چاپر اور ڈی پالکے کو بیس بیس سال قید کی سزا ملی تھی اور ابھی خاصہ عرصہ باقی تھا گورنر نے یہ اطلاع موصول کر کے اتمنان کا سانس لیا اگرچہ تم لوگوں نے وینیزویلا کے کسی قانون کی خلاف فرضی نہیں کی اس کے باوجود تمہیں کچھ عرصہ تک بند رکھا جائے گا اپنے اخلاق اور اتوار کو بہتر بنا لو ہم تمہیں زیر مطالعہ رکھیں گے ایک روز بعض افسروں سے میری گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے شکایت کی کہ تازہ سبزیاں محسن نہیں آتی اس آبادی میں ایک مرڈل فارم تو موجود تھا مگر وہاں صرف چاوائی مکہی اور دالیں وغیرہ اگائی جاتی تھی میں نے تجویز پیش کی کہ اگر بیج مہیا کر دیا جائیں تو ہم لوگ سبزیاں اگانے کا مشن قبول کرنے کو تیار ہیں اس طرح مصروف بھی رہیں گے اور افسروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور چند دنوں کے اندر ہمیں ٹیمارٹر، بھنڈی، توری، قدو وغیرہ کے بیج مہیا کر دیئے ہم نے دریا کے کدارے تھوڑی سی جگہ صاف کی اپنے رہنے کے لیے پاس ہی جھوپڑیاں بنا لی اس وقت تک دو مزید غیر ملکی قیدی کیمپ میں پہنچ گئے تھے ایک کا نام ٹوٹو تھا اور وہ پیرس کا رہنے والا تھا دوسرا کراسکین ہم چاروں نے مل کر نہایت جافشانی سے کام کیا مختصر سی مدت کے اندر سبزیوں کی فصل لیلہائی اور کیمپ میں ہر طرح کی سبزی وافر مقدار میں مہیا ہونے لگی ایک روز میں ٹیماتروں کے کھیت کی گوڑی کر رہا تھا میرا کھرپا کسی سخت چیز سے ٹکرایا میں نے زیادہ توجہ نہ دی ہوگا کوئی کنکر مگر یہ بات نہ تھی میری نظر اس پر پڑی تو آنکھیں چندیا گئیں یہ پتھر تو چمکدار تھا کیا میں نے ہیرہ تلاش کر لیا تھا یقین جانیے فرت جوش سے مجھ پر قدر کبرارٹ تاری تھی میں نے یہ پتھر ٹوٹو کو دکھایا خدا کے لیے اپنا موہ بند رکھو کسی کے سامنے اس ہیرے کی بابت ذکر مت کرنا شاید یہیں کہیں ہیرے کی کان ہوگی دیکھنا ہم دونوں چند دن کے اندر ہی کروڑ پتی بن جائیں گے اسی شام میں ایک کارپرل کو حساب پڑھا رہا تھا وہ اب کرنل بن چکا ہے لیکن اس وقت کمیشن کی تیاری کر رہا تھا میں جانتا تھا کہ وہ وسیع ظرف کا آدمی ہے اور یوں ہی گپے نہیں ہاگتا چنانچہ میں نے اسے ہیرہ دکھایا کہاں سے ملا تمہیں کرنل نے پوچھا ٹیمارٹر کے کھیت سے گوڑی کرتے ہوئے پھر یہ یقینی بات ہے کہ ہیرہ دریا سے وہاں پہنچائے کیا تم پانی کی بالٹیاں دریا ایک کارونی سے ہی لاتے ہو میں نے ازبات میں جواب دیا تو اس نے کہا معلوم نہیں ابھی اور کتنے قیمتی پتھر تمہارے کھیتوں کی مٹی میں یا دریا کی تہہ میں چھپے ہیں ٹوٹو نے یہ باتیں سنی تو وہ یوں کام میں جد گیا کہ زندگی بر اس نے ایسی مشقت نہ اٹھائی ہوگی اس نے بالٹی پکڑی اور دریا سے بھر بھر کر لانے لگا بالٹی کے اندر پانی سے زیادہ ریت ہوتی میں نے کہا ٹوٹو تم مر جاؤگے اتنا کام مت کرو میں تو ریت لاکر کھیتوں میں ملا رہا ہوں اس طرح زمین بھرگری اور زرخیز ہو جائے گی اس نے جواب دیا مگر یہ تو کہنے کی بات تھی دراصل وہ ہیروں کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور آخر وہ اس مہم میں کامیاب ہو گیا اسے ایک ہیرہ مل ہی گیا اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی دیکھا دیکھی ہم نے بھی اس کی تقلید کری اب تو ہیروں کی تلاش کی دور شروع ہو گئی چند دنوں کے اندر ہم سب کے پاس فافر مقدار میں ہیرے موجود تھے ان کی خبر کرنل کو ملی اس شخص پر ہم اعتماد کر سکتے تھے ہمیں بہت آزادی میسر تھی ہم کسی پہرے کے بغیر کھیتوں میں کام کرتے اور رات کو کیمپ کے بجائے اپنی جھوپڑیوں میں سوتے ہمیں یہاں رہتے ہوئے آٹھ مہینے ہو چکے تھے جب کبھی گورنٹ سے بات ہوتی تو وہ کہتا ابھی اور سبر کرو اس کی باتوں سے تنگ آ کر ہم نے ایک بار پھر فرار کے موضوع پر سوچنا شروع کر دیا توٹو نے کہا کہ اسے اس موضوع پر کوئی دلچسپی نہیں کوئی اور فرانسیسی بھی ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا ناچار میں نے خود ہی دریا کے اتار چڑاؤ کا مطالعہ شروع کر دیا ساتھ ہی میں مچھلیاں پکڑ کر کیمپ میں فروغ کرنے لگا آج ایک عجیب حادثہ گزرا گاستن جو اپنے دوستوں میں توڑ دو کے نام سے مشہور تھا گورنر کے سیف سے ستر ہزار روپے لے کر بھاگ نکلا اس چھوکرے کی پرانی داستان بھی تجسس سے بھرپور ہے بچپن میں وہ جزیرہ اسیرہ کے اسلاحی اسکول میں داخل تھا ایک روز اس کے بوٹوں کا تسمہ اچانا ٹوڑ گیا جس سے اس کے کولے کی ہڈی اپنی اصل جگہ سے ہڈ گئی اور وہ ساری عمر کے لیے لنگڑا ہو کر رہ گیا اسے چلتا دیکھ کر واقعی دکھ ہوتا بارحال پچس سال کی عمر میں مشقتی کیمپوں میں آیا اسلاحی اسکول میں پڑھنے کے بعد ظاہر ہے اسے یہی آنا تھا اور کسی کو تاجب نہ ہوا کہ نام نہاد سکول بچوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں اور انہیں معاشرے کے ناسور بنا کر فارغ کرتے ہیں ہر شخص اسے توردو کہتا کسی کو اس کا اصلی نام نہیں پتا تھا لنگڑا تو وہ تھا ہی لوگ اسے لنگڑا لنگڑا کہہ کر مخاطب بھی کرتے اس جسمانی خرابی کے باوجود کیمپ سے بھاگ کر وہ وینس ویلا پہنچ گیا ان دنوں یہاں گومیس کی عامریت کا دور دورہ تھا کوئی شخص اس کے استبداد سے محفوظ نہ تھا گومیس کی سپیشل پولیس نے تو توردو کو ڈھونڈ نکالا اور اسے سڑکوں کی تعمیر کے کام پر لگا دیا یہ لڑکا اس متحرک لیبر کیمپ سے بھی فرار ہو گیا مگر چند دن بعد پھر پولیس کے ہتے چڑھ گیا اسے تمام قیدیوں کے سامنے پتھریلی زمین پر ننگا کچھا گیا پھر اسے سو کوڑوں کی سزا ملی کوئی انسان بھی اسی کوڑے عام طور پر نہیں سہ سکتا مگر توردو سو کوڑے کھانے کے بعد بھی زندہ رہا وجہ یہ تھی کہ اس کی کمر بہت پتلی تھی اور کوڑے کی ضرب ٹھیک طرح سے نہیں لگتی تھی کوڑے لگانے کے بعد اس کی زخموں پر نمک چھڑک کر اسے دھوپ میں لٹا دیا گیا مگر اس کا سر کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا یہ اس لیے کہ کوئی قیدی زخموں کی تاب نہ لاکر تو مر سکتا ہے مگر اسے دھوپ لگنے سے نہیں مرنا چاہیے توردو زمانہ جہلیت کے اس تشدد سے زندہ بچ نکلا جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو حیران کن طور پر اس کے کولے کی ہٹی ٹھیک ہو چکی تھی قیدیوں نے اسے موجزہ قرار دیا اس توام پرست ملک میں لوگوں نے کہا کہ یہ اس قدر سخت سزا کو حمد اور جلت سے سہ جانے پر خدا کی طرف سے اس پر خاص انعیت ہوئی ہے چنانچہ اب اس کی ہٹکڑیاں اتار دی گئیں اور اسے کسی مقدس ہستی کا درجہ دے دیا گیا کیمپ میں اسے سب سے آسان کام تفویز کیا گیا وہ قیدیوں کے لیے دریا سے پانی لاتا تھا فرانس کو پتا چلا کہ اس کے قیدیوں کی بہت بڑی تعداد وینیزویلا کی سڑکیں تعمیر کرنے میں مصروف ہے تو فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ ان لوگوں کی قوت فرنچ گیانا کی تعمیر و ترقی پر سرف کی جائے مارشل فرانسی کو اس مشن پر یہاں بھیجا گیا گومیز نے فرانسیسی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور توردو اور دیگر فرانسیسی قیدیوں کے ساتھ ایک بار پھر فرنچ گیانا واپس جا چکا تھا اس کے ساتھی اس کے لنگڑا پند ٹھیک ہونے پر حیران بھی تھے اور مسرور بھی 1943 میں وہ دوسری بار فرار ہوا آخر قسمت اسے الڈو وارڈو کے کیمپ میں لے آئی اس نے یہاں کے افسروں کو بتایا کہ وہ پہلے بھی وینیز ویلا میں رہ چکا ہے لیکن کس حیثیت سے اس راست سے اس نے پردہ نہ اٹھایا افسروں نے فوراں اسے چاپر کی ڈیوٹی دے دی وہ اس وقت گورنر کے باغ کا مالی بن گیا توردو نے بارچ خانہ سمال لیا گورنر کے دفتر میں پورے کیمپ کا خزانہ تھا توردو نے اس کے تالے توڑے اور ستر ہزار کی پوری رقم اڑا لی اور رائے فرار اختیار کی یہ کوئی بیس ہزار ڈالر کے برابر رقم بنتی ہے یہ حادثہ بجلی بن کر کیمپ پر گرا ایک ایک قیدی کی تلاشی لی گئی گورنر اپنی فوج زفر موج کے ہمراہ بنفس نفیز ہماری جھوپیوں میں آدم کا اسے شک تھا کہ توردو کو ہم نے چھپا رکھا ہے یا اس کے فرار کا انتظام ہم نے کیا ہے ہم نے پورے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا کیمپ کے افسروں نے بھی گورنر کے سامنے ہماری صفائی پیش کی کہ اگر یہ بھی اس سازش میں شریک ہوتے تو اس کے ساتھ ہی بھاگ جاتے اور یہ بھی تو سوچو کہ اتنی بڑی رقم تنہا شخص کو کون لے جانے دیتا توردو کی لاش برطانوی گیانہ کی سرط سے پچاس میل ادھر جھاڑی میں اٹھکی ہوئی مل گئی لاش کے اوپر من لاتے ہوئے گدو نے اس کا سراغ لگانے مدد کی اس کی موت کے بارے میں کئی افوائیں گردش کرنے لگیں بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ انڈین قبائل کے ہاتھوں مارا گیا لیکن بعد میں ایک شخص کو وہی چوری شدہ نوٹ کسی بینک سے تبدیل کرواتے ہوئے پکڑ لیا گیا گورنر نے ان نوٹوں کے نمبر تمام بینکوں کو بھیجوا دیا تھے اس شخص نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا اس نے دو اور مجرموں کی بھی نشاندہی کی جس کے ساتھ مل کر اس نے توردو کو ٹھکانے لگایا تھا مگر وہ کبھی گرفتار نہ ہو سکے یہ تھا میرے دوست توردو کا علمناک انجام ویلیز ویلہ کے باشندے مجھے اس قدر مہربان اور خوش اتوار لگے کہ میں نے یہاں سے بھاگنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا میں نے اس امید پر قید کی صورتحال ذہنی طور پر قبول کر لی کہ کسی نہ کسی دن اس ملک کا آزاد شہری بن جاؤں گا تارین کو میرے فیصلہ سرسر ہماقت نظر آتا ہوگا کیونکہ قیدیوں کے ساتھ ان لوگوں کے وحشیانہ سلوک کے بعد انہیں مہربان اور خوش اتوار کہنا حقیقتا ہماقت ہے میں اپنے دفاع میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ درشتی اور تشددت ان کے مزاج کا ایک حصہ بن گیا ہے ایک عرصے سے ڈکٹیٹر گومیز نے جس طریقے سے ان لوگوں پر حکومت کی اس سے وہ اس معال کے عادی ہو گئے کاروبار حکومت چلانے کے لیے کوئی عام سوی لفسر بھی لوگوں کا مزاج درست کرنے کے لیے کوروں کی سزا تجویز کر دیتا ہے کیمپ کے اندر کوئی کورپرل قیدیوں پر ظلم و تشددت ڈھاتا ہے لیکن اگر کبھی اس سے بھی غلطی ہو جائے تو اسے بھی وہی سزا بھکتنے پڑتی ہے اس طرح یہ کیفیت ان لوگوں کی زندگی کا معمول بن گئی ہے اب میری رہائی کے اثار واضح ہو رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں انقلاب برپا ہو گیا ہے ملک کے صدر جنرل کا تختہ اولٹ دیا گیا ہے فالج اور سویل کے ملے جلے افسروں نے بغاوت کر دی ہے جنرل اپنے لبرل نقطہ نظر کی وجہ سے مشہور تھا اس نے صحیح معنیوں میں جمہوریت کی بنیادیں استوار کر دی تھی جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی تو لوگوں کی خواہش کے باوجود اس نے کسی کو اپنی حمایت میں مجاہرے کرنے اور اس طرح ایک دوسرے کا خون کرنے سے منع کر دیا انقلاب کے ایک ماہ بعد تمام افسر تبدیل ہو گئے گورنر کی بھی چھٹی ہو گئی ان کی جگہ نئی انتظامیہ آگئی جس نے اپنے قانون چلائے کیمپ کے اندر انچارج نے مجھے ایک روز دفتر میں بلا کر کہا کل سے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا لیکن میری خواہش ہے کہ تم اپنے ساتھ بیچارے پکولینوں کو بھی لے جاؤ وہ تمہارے ساتھ رہنے کا عادی ہو گیا ہے اگرچہ اس کی کوئی شناخت نہیں تاہم میں اس کے لئے شناختی کاغذات تیار کروا دوں گا جہاں تک تمہارا تعلق ہے یہ لو تمہارا نیا شناختی کارٹ یہ بلکل ٹھیک تھاک ہے تمہارے نام پر بنایا گیا ہے بس چند شرطیں ہیں جنہیں تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا سب سے پہلے تمہیں ایک سال تک کسی چھوٹے گاؤں میں رہنا ہوگا اس کے بعد کسی بڑے شہر میں جا سکتے ہو یہ ایک طرح سے ایک عرصہ ہے جس میں پولس تمہاری نگرانی کرے گی نگرانی کوئی کڑی نہیں ہوگی بلکہ عامومی زندگی پر نظر رکھی جائے گی تم اپنے اخلاق اور اتوار میں کس حد تک اصلاح کرتے ہو اور مجرمانہ زندگی سے کس قدر کنارہ کشی اختیار کرتے ہو اگر ذلعی حاکم علیہ اس عبوری مدت کے بعد تمہارے بارے میں تسلی بخش رپورٹ دے دے گا تو تم کسی بھی شہر میں رہائش وزیر ہو سکتے ہو میرے خیال میں کاراکاس کا شہر تمہارے لئے موضوع رہے گا بارحال تم اس ملک میں رہنے کے قانونی حقدار بھی ہو گئے ہو تمہارے ماضی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس قدر جلدی اپنے آپ کو ایک باعزت شہری ثابت کرتے ہو خدا تمہاری مدد کرے اگلے روز سات بجے صبح مجھے حقیقی آزادی محصر آنا تھی میرا دل جذبات سے بھر آیا آخر میں ایک طویل سفر کے بعد کسی منزل تک پہنچیا تھا میں اس لمحے کا انتظار تیرہ برس سے کر رہا تھا آج اٹھارہ اکتوبر انیس سو پینٹالیس کی تاریخ تھی میں اپنے باغ میں گیا دوستوں سے معافی مانگی پھر چند لمحے تنہائی میں بسر کیے مجھ پر جذبات کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں اپنی حالت کی صحیح اکاسی نہیں کر سکتا میں نے شناختی کاغذات پر نظر ڈالی تاریخ اجرہ تین جولائی انیس سو چوالیس درمیان میں سرکاری مہر نیچے میرا نام پشت پر تاریخ پیدائش سولہ نومبر انیس سو چھے اور شناختی کارڈ جاری کرنے والے محکمے کے ڈائریکٹر کے دسخط یہ چیز ٹھیک تھاک تھی میں اب وینزویلا کا باشندہ تھا مجھ پر رقت کا عالم تاری ہو گیا میں نے محسوس کیا کہ مجھے خدا کے حضور جھک کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن میاں پپلن تمہیں تو عبادت کرنا آتی نہیں تم کس خدا کی بات کرتے ہو جبکہ تم کسی مذہب کے پیروکار ہی نہیں تم عیسائیوں کے خدا کو پکاروگے یا یہودیوں کے خدا کو یا مسلمانوں کے خدا زلجلال کو میں اپنی دعاوں میں جس خدا کو مخاطب کرتا بہرحال مقدرِ آلہ تو ایک ہی قوت ہے نام ہی جدائیں مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے عبادت کی الفاظ بھی خود گھڑنے پڑیں گے اس لیے کہ میں عبادت کے الفاظ سے بھی آگا نہیں بہرحال مجھے کسی خاص تشویش کی ضرورت نہ تھی آخر میں پہلے بھی اپنی ابتلا کے دوران کسی خدا سے ہی مدد مانگا کرتا تھا کل میں آزاد ہو جاؤں گا بلکل آزاد اور پانچ برسوں کے اندر میں ہر اعتبار سے وینز ویلا کا شہری بن جاؤں گا اور اس مقصد کی حصول کے لیے مجھے پہلے سے دگنا دیانتدار بن کر زندگی بسر کرنی ہوگی اگرچہ میں اس قتل سے بریو زمہ تھا جس کے لیے سرکاری وکیل چند سپائیوں اور جوری کے بارہ بدماشوں نے مجھے عبور دریائے شور کی سزا دی تھی مگر میرے گرد سازش کا جال بننے کی انہیں وجہ یوں ملی تھی کہ میں بد کردار تو تھا ہی جرائم کی دنیا میرے لیے جانی پچھانی تھی اب مجھے اپنے اس ماضی سے چھٹکارہ حاصل کرنا تھا اپنے دامن کے تمام دھبوں کو صاف کرنا تھا پپلن خدا کا شکر ادا کرو اس نے تمہیں اصلاح کا ایک موقع تو دیا میرے دل سے آواز ابری خدایا اگر میں صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگ رہا تو تو مجھے معاف کر دینا تیرے شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے تو نے مجھے نجات بخشی ہے در حقیقت یہ جد و جہت طویل بھی تھی اور جان لیوہ بھی تیری مدد کے بغیر میں اپنا مقصد کسی بھی طور پر پورا نہیں کر سکتا تھا میں خلوص سے تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کروں اپنے انتقام کو بھول جاؤں کیا واقعی میں نے یہ الفاظ سنے یا یہ میرا احساس ہے کہ مجھے یہ الفاظ سنائی دیئے کیا میرا مجرم ضمیر ملامت کر رہا تھا نہیں نہیں ایسا کرنے کو نہ کہو ان لوگوں نے مجھے بیعت نقصان پہنچایا ہے میں ان سپائیوں کو کیسے معاف کر دوں میں اس ننگے انسانیت وکیل کی خال اتارنے کا خیال دل سے کیسے نکال دوں میں ایسا نہیں کر سکتا خدا یا تو نے ایسا حکم دیا ہے جس کی تعمیل میری طاقت سے باہر ہے نہیں میں تیری حکم عدولی پر معذرت خواہ ہوں میں اپنے انتقام کو بھول جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں جھوپڑی سے باہر نکل گیا مجھے خدشہ تھا کہ اندر تنہا بیٹھا رہا تو کہیں ہتیار ہی نہ ڈال دوں میں باغ میں گھومنے پھرنے لگا میرے تین ساتھی مجھے دیکھ کر میرے پاس آگئے ان کی نظریں میرے چہرے پر جمع ہوئی تھی اور خود وہ میری آزادی کا مزدہ سن کر مسرور تھے یقیناً ان کی باری بھی آنے والی تھی توٹو نے اس خیال کی تصدیق کی کیپٹن نے بتایا ہے کہ ہر پندرہ دن بعد ایک تیدی کو رہا کر دیا جائے گا قدر توقف کے بعد اس نے پوچھا ٹپلن تم آزاد ہو کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ایک دو سیکنڈ میں خاموش رہا پکے سچے بدماشوں کے سامنے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے اگرچہ میں آر محسوس کرتا تھا تاہم میں نے حمد کر کے کہا میں کیا کروں گا جواب بالکل آسان ہے میں کوئی ملازمت ڈھونڈوں گا اور بس اسی پر جم جاؤں گا آخر اس ملک نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو مجھے کوئی جرم کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہم نے بھی راہ راست پر آ جانے کا فیصلہ کیا ہے پپلن تم نے ٹھیک سوچا اپا کے غریب مچھیروں کے الفاظ گنجے انسان ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہوتا اسے اپنے آپ کو صحیح کرنے کا موقع ملنا چاہیے جھیل پاریا کے یہ انپڑ مچھیرے ایک ایسے فلسفے کے وارث ہیں جو صبح کی شبنم سے زیادہ تر و تازہ ہے ادھر ہمارے یورپی بھائی نت نئی ترکتی میں مگن زندگی کے ہر فلسفے سے بیزار نظر آتے ہیں تہذیب نظر کو خیرہ کرتی ہے اور دلوں کو مردہ حیاء اور شرافت کا دامن چاک چاک اور اقدار کا چہرہ لہو لہان تو پھر میں دنیا کے دوسرے سرے پر آباد ان ماہی گیروں کی سادہ مزاجی سے کیوں نہ تراوت حاصل کروں میں اس بیلوس معاشرے میں کیوں نہ رچ بس جاؤں میں ان کی گھمبیرتہ کو اپنی روح میں کیوں نہ جذب کرلوں میرے پاس نہایت امدہ نیوی بلو سوٹ تھا یہ میرے شاگرد نے توفتاں مجھے دیا تھا جو اب کرنل بن چکا ہے ایک ماہ پہلے اس نے کمیشن حاصل کر کے آفیسرز سکول میں داخلہ لے لیا تھا وہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے تین لڑکوں میں شامل تھا میں خوش تھا کہ میری ہدایت بھی کسی کے کام آ سکیں کیمپ سے جانے سے پہلے اس نے اپنے کچھ کپڑے مجھے دے دیئے تھے میں نیشنل گارٹ کے کارپرل اور کرنر فرانسکو کا ممنون ہوں کم از کم اس کی عنایت سے اچھے کپڑے پہن کر کیمپ سے نکلوں گا آزادی کے چند ہفتوں میں مجھے روزگار کی تلاش میں دقت کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف پکولینوں کی گرہ ذمہ داری بھی میں نے قبول کر لی تھی اس کی خوراک اور اس کی علاج کبھی مسئلہ تھا بارحال گھبرانے کی کوئی بات نہ تھی میں نے سوچا کیا میں اپنے والد کو خط لکھ کر انہیں اطلاع دوں کہ میں آزاد ہو چکا ہوں وہ پولس والوں سے میرے فرار کے قصے تو سنتے ہوں گے وہ وقت نے مندمل کر دی ہیں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور باعزت شہری بننے کے بعد انہیں اطلاع دوں گا ایک دن میں نے ان کو خط لکھا پیارے پاپا تمہارا چھوٹا بیٹا آزادی کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ بہت دیانہ دار بن گیا ہے اور راہ راست پر چلتا ہے اب تم اس کا ذکر سن کر شرمندہ نہ ہوا کرو میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے اور تمہیں عزت اور تقریم سے یاد کرتا ہوں گو کہ تم اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے صبح کے ساتھ بج رہے تھے صاف نیلہ آسمان چمکدار روشن سورج پرندے خوشی کے گیت گانے کے لئے بیدار ہو چکے ہیں اور میرے دوست کیم کے دروازے پر جمع ہیں پکولینو حجامت بنوا کر نئے کپڑوں میں ملبوس ہے ایک افسر ہمارا انتظار کر رہا ہے وہ ایلڈو وارڈو کے گاؤں تک ہمیں الودا کہنے جائے گا ہمیں گلے لگاؤ توٹو نے کہا اور پھر چلے جاؤ یہ سب کے لئے مناسب طریقہ رہے گا بھائیوں خدا حافظ اگر کبھی لاکالیوں سے تمہارا گزر ہو تو اس آجس کا چھوٹا سا گھر تمہیں خوش آمدید کہے گا خدا حافظ پپلن گوڈ لک ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم رخصت ہوئے آج پکولینو کی چال میں بھی افتخار تھا تیرہ برس سے ہم نے جو بیڑیاں پہن رکھی تھی وہ ان چند الفاظ سے اتر گئیں اس لمحے کے بعد تم آزاد ہو کتنے آسان الفاظ تھے جنہیں سننے کے لئے مجھے تیرہ برس پر پھیلا ہوا طویل انتظار کرنا پڑا محافظوں کی پیٹ میری طرف تھی اب میری کوئی نگرانی نہیں کرے گا چند منٹ میں ہم دریا کے کنارے تیڑی پکڈنڈی پر رواں دواں تھے تیڑی پکڈنڈی پیٹنڈی 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 پیٹن�